ملک کے معاشی حالات ان کے بارے میں کیا رائے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنی بزنس سے یہ بات سٹارٹ کروں گا کہ مجودہ اور ماضی کی حکومتوں کے معاشی پولیسیوں کی وجہ سے ریل سٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ بلکل ٹھپ ہو چکا ہے اور ہمارے بشمار ریالٹرز جو ہیں وہ اپنا یہ کاروبار بند کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں پاکوں پر مجبور ہیں اور اس طرح بھی سننے میں آیا ہے کہ معاشی تنگ دستی کی وجہ سے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں تو عام معاشرے کی بات کریں تو ہر انسان ہر پاکستانی جو ہے وہ اس وقت پریشانی کا شکار ہے کیونکہ کاروباری حالات جو ہیں وہ بلکل سمجھ سے باہر ہیں چھوٹی چیز لے لیں بڑی سے بڑی چیز لے لیں ہر طرف یہی حالت ہے ہر چیز جو ہے وہ ہمارے عام استعمال کی چیز ہو ضرورت کی چیز ہو یا دوسری اشیاء جتنی بھی جو بھی معاملات ہیں وہ کم از کم آج کل کے دور میں وہ انسانی بس سے باہر ہو چکے ہیں سو عمران خان صاحب کی حکومت جس نعرے پر آئی تھی وہ کرپشن کا نعرہ تھا کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا اور ملکی حالات کو بہتر کیا جائے گا لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ کرپشن کا دور دورہ آج بھی ویسے ہے جیسے ماضی میں تھا اور معاشی حالات جو ہیں وہ بد سے بدترین ہوتے رہے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں میری عمران خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ خدارہ اس غریب عوام کے بارے میں بھی سوچیں جن سے زندہ رہنے کا حق چھینا جا چکا ہے کبھی بینزید اور نواز شریف یہ نعرہ لگا کر آئے تھے کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے اور پھر ملک و قوم نے دیکھا کہ اس جمہوریت نے بڑے بہترین طریقے سے اس ملک اور قوم سے انتقام لیا ہے اور آج ہم ان کے اس انتقام کا براہ راست جو ہے وہ شکار ہیں زندگی زندہ رہنے کا حق جو ہے وہ چھینا جا چکا ہے میری عمران خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ خدارہ اپنی تمام ترتوجہ جو ہے وہ کرپشن پر ضرور رکھیں لیکن کمز کم عوام کو جو بنیادی ضروریات کا جو حصول ہے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اپنی معاشی ٹیم جو ہے آپ کی جو معاشی اصلاحات ہیں آپ کی جو معاشی پولیسی ہے اس کو اس طرح سے ترتیب دیا جائے کہ عوام جو ہے وہ کمز کم زندہ رہ سکیں عیشی نہ کر سکیں عوام کو زندہ رہنے کا حق ضرور دیا جانا چاہیے کیونکہ اگر عوام ہے تو پاکستان ہے عوام ہے تو یہ حکومت ہے عوام ہے تو سب کچھ ہے اگر عوام مر گئی تو پھر میرے خیال میں اس ملک کے قائم رہنے کا بھی کوئی جواز نہیں رہے گا